بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالی میں اے آر رحمان جو بھارت کے ایک بہت مشہور کمپوزر ہے ان کے حوالے سے اور ان کی بیٹی کے حوالے سے جو بھارت کے اندر اور پورے سوشل میڈیا پر ایک تفاہن مچا ہوا ہے یہ اتنی تذہیق ہے بسیکلی ان کا مقصد اور ان کی لڑائی اے آر رحمان سے نہیں ہے نہ ان کی لڑائی ان کی بیٹی سے ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کی لڑائی اصل میں اسلام سے ہے ان کی لڑائی ہجاب سے ہے وہ کیوں لڑائی ہے حالی میں اے آر رحمان اور ان کی بیٹی سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنے رہے اور حقیقت ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتے تھی حالی میں ان کی جو ایک فلم تھی جو آج سے قریباً دس سال پہلے ریلیز ہوئی تھی سلم ڈاگ ملینر اور دس سال پورے ہونے کے بعد ان کی ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں اے آر رحمان کی بیٹی خدیجہ سٹیج پر آئیں اور انہوں نے اپنے فادر کا انٹرویو لیا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ برکے میں لپٹی ہوئی آئیں ان کی بیٹی خدیجہ اور انہوں نے آ کر اپنے باپ کا انٹرویو لیا اس انٹرویو کے فوری بعد اے آر رحمان پر جو حملے سوشل میڈیا پر ہوئے وہ کون سی طاقتے تھی دیکھئے پاکستان کے اندر جو کام کرتی ہیں تنظیمیں مثال ایلی جے راہ کی تنظیمیں کام کرتی ہیں جو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کے ساتھ کام کرتی ہیں سی آئی اے کے لوگ کام کرتے ہیں اور منظور پشتین کے ساتھ جو کام کرتے ہیں جو نولی کے ساتھ راہ کا نیٹ ورک پورا دبائی سے اپریٹ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جو آپ کو ٹرنڈ نظر آتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ آئی تو ایک اچانک سے ٹرنڈ اٹھے اور اس کے بعد تنقید ہونا شروع گی یاد رکھئے کہ جو عام ہندو ہے عام جو بھارتی ہندو ہے اس کو اسلام سے مسئلہ نہیں ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں ان کے مقصود طبقے سے ہے جو ہندو براہمن طبقہ ہے جو الیٹ کلاس ہے جو کنٹرول کرتی ہے اب جب ان کی بیٹی آئی تو اچانک ان پر تنقید کی گئے کہ اے آئی رحمان اپنے گھر کی خواتین کو برکوں میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اے آئی رحمان نے ایک تصویر جاری کی اس تصویر کے اندر ان کی ایک بیگم تھی اور انہوں نے سر پر ڈبٹا لیا ہوا تھا دوسری بیٹی تھی ان کی ہجاب کے بغیر اور حدیجہ نے پورا ہجاب کیا اور وہ مکیش امبانی کی بیگم کے ساتھ کھڑی تھی اب یہ کیا معاملہ تھا انہوں نے اس تصویر کو شیئر کیا اور ساتھ انہوں نے لکھا فریڈم ٹو چوز یعنی انتخاب کی ازادی ہے میں کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا میری بیوی نہیں کرتی تو میں نے اس کو منع نہیں کیا میری بیٹی کرتی ہے تو میں نے اس کو منع نہیں کیا اور دوسری بیٹی نہیں کرتی تو میں نے اس کو بھی منع نہیں کیا یہ معاملہ کیا تھا دیکھئے ایک بات یاد رکھئے گا اے آئی رحمان کے بارے میں ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں آپ کی سکرین پر ایک ان کی کتاب چل لی ہے اگر کبھی آپ کو موقع لگے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئے گا آپ کو کسی انسان کی لائف پڑھنے کا موقع ملے گا اے آئی رحمان پہلے ایک نون مسلم تھے ان کا نام تھا دلیب کمار اے آئی رحمان اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ پچیس سال کے عمرت تک پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ کبھی نہ کبھی مر جائیں انہوں نے کہا ان کے فادر اس دنیا میں نہیں رہے تھے اس کے بعد ان کی زندگی اتنی زیادہ عذاب میں آگے ان کو لگتا تھا میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں وہ ہر وقت کوشش کرتے تھے میں کسی طرح اس دنیا سے چلا جا انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اپنے آپ کو مارنے کی خودکشی کرنے کی لیکن بس وہ بچے گئے اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کوئی ان کو ایک جگہ پر لے گیا ایک صاحب کے پاس پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا نیا نام رکھا اللہ رکھا رحمان پہلے دلیب کمار تھا پھر اللہ رکھا رحمان یہ جو اے آر رحمان آپ کو نظر آتا ہے وہ اسی طرح ہے اے آر رحمان اللہ رکھا رحمان کہتے ہیں کہ میرا اس کے بعد تعلق اسلام سے جڑ گیا اس کے بعد جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں انقلاب آیا مجھے سمجھ آگے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے دیکھیں آپ ان سے سو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ او ویو ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں اب اے آر رحمان جو ہے وہ آپ کو میوزک کے اندر تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کہینہ کے اسلام کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ان کی بیٹی جب سٹیج پر آتی ہے تو آپ جانتے ہیں ان کی بیٹی سٹیج پر آئی اور انہوں نے انٹرویو لیا اس کا نقصان کس کو ہوا اس کا نقصان ہوا یہودی زائنسٹ کو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جہاں پر بھی ہجاب ہوتا ہے جسم کور ہوتا ہے وہاں پر آپ کی دھائی سو سے تین سو ارب ڈالر سے پانچ سو ارب ڈالر سک انڈسٹری جو چلتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا پر روح کر تمام جو ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا مزاق اڑھائے دیکھیں جب آپ ہجاب لیتے ہیں تو آپ سورج کی شوہوں سے بچتے ہیں اور اس میں ہوتا ہی ہو کہ حقیقت ٹی وی جو آپ کو حالی میں ویڈیو بنا کر دے چکا ہے کہ صرف آپ کے تیس سے پچاس ارب ڈالر کی جو انڈسٹری ہے وہ شیمپو کی چلتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے بکنی کے کپڑے چلتے ہیں پھر اس کے علاوہ سکن کینسر پر جو ارب ڈالر کی انڈسٹری چلتی ہے اگر سارے دنیا میں عورتیں ہجاب لینا شروع کر دے تو ان کی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی اسی لیے وہ جہاں پر یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں اے آر احمان پر تنقید کی جاری ہے لیکن عام جو ہندو ہے اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو ایک مقصود طبقہ جس طرح نونلی کے ٹرنڈز ہوتے ہیں پی ٹی ایم کے ٹرنڈ ہوتے ہیں آپ کا بھی گوھر کیجئے گا کہ لڑکیوں کے نام پر جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک ایک دن میں پانچ پانچ ہزار اکاؤنٹس بنتے ہیں اور یہ اکاؤنٹس کچھ کابل سے اپریٹ ہوتے ہیں کچھ راو اپریٹ کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نونلی کے نام سے اسی طرح بھارت کے اندر بھی کام ہوتا ہے اور یہ معاملہ چلتے ہیں اے آر احمان اور اس کی بیٹی پر بیسیکلی تنقید ہو رہی ہے اسلام پر اور اس کے پیچھے جو چلے ہی ہے پانچ سو ارب ڈالرز کی انڈسٹری اس پر تکلیف ہو رہی ہے اے آر احمان نے جو کیا وہ بلکل ٹھیک ہے بلکہ موڈرن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کپڑے اتار کر چلے جائیں اور آپ کپڑے اتار زیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی تباہی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پرابلمز رہتی ہیں موڈرن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر میچورٹی آگیا آپ انڈسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں چیزوں کو ہم اے آر احمان کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں اور یہ بلکل ایک غلط چیز ہے جس کے اوپر ان پر تنقید کی جاری ہے کیونکہ ہندو براہمن طبقہ اور ہر جگہ پر جو انڈسٹری چلتی ہے جو ان کے پیچھے مفاد آتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے اور بھارت کے اندر بھی تو بیٹے ہوئے ہیں جو انڈسٹری کو رن کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا دھندہ بند ہو دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں